اس دور کے انسانوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہو بڑے نادان ہو زہر کی شیشی میں دبا ڈھونڈ رہے ہو کچھ دکھ کچھ درد کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں جن کو ہم چاہ کر بھی کسی پہ آیاں نہیں کر پاتے اعتبار وہیں ججتہ ہے جہاں محبت کی قدر الفاظ سے نہیں عمل سکھی جاتی ہے عورت کا خمیر ایسی مٹی سے اٹھا ہے کہ وہ باہر کی فضاء میں جتنی اونچی اڑان بھر لے اس کی روح کو سکون گھر کی چار دیواری میں ہی ملتا ہے محبت ہمیں وہاں وہاں تک لے جاتی ہے جہاں جہاں قدموں کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے بد زبان سے نہیں زندگی کے سفر میں بہت ساری ادھوری چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مگر من پسند انسان کے آتے ہی سب کچھ مکمل سا لگتا ہے عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے شک کی دیوار ایک بار اگر کھڑی ہو جائے تو آپ اس کو جتنا مرضی گرا دو وہ دوسرے دن پھر آپ کے سامنے ہی ہوگی پوچھا گیا غرور کیا ہے جواب ملا خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا سب سے زیادہ تکلیف دے لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا کسی بھی انسان کی ساری اچھی باتیں اس کے جانے کے بعد ہی یاد آتی ہیں چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں صرف انسان ہے جس کا کوئی نیمل ودل نہیں ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے یہ قدرتی بات ہے جہاں کالس محبتیں ہوں وہاں بڑے بڑے فاصلے بھی کم ہو جاتے ہیں جہاں صرف لفظی محبتیں ہوں وہاں قریب رہ کر بھی فاصلے ہی رہتے ہیں رابطے ختم ہو جائیں رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دست بردار نہیں ہوتی یک طرفہ محبت ہو سکتی ہے سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی رشتے خوبصورت آواز اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں